ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے بھائی محترم انجینئر محمد علی مرزا کی ایک تقریر سنی ویڈیو دیکھی میں نے جو ایمان حضرت ابو طالب کے بارے میں تھی تو اس میں انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ شیعوں کے ہاں بھی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے ایمان حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ پہلے وہ کلپ اس کا سن لیں ایون اہل تشیعوں کے ہاں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں ایمان ابو طالب کا ذکر موجود ہو وہ کہتے ہیں ہماری بکس خاموش ہے نہ تو ان کے کفر پر دلائل دیتی ہیں اور نہ ایمان قبول کرنے پر لہذا ان کے پاس بھی کوئی مضبوط چیز نہیں ہے آئے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں کیا اس کی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے میرے خیال میں اگر وہ مائنڈ نہ کریں سمجھیں اس بات کا تو میں کہوں گا شیعہ کتب کا مطالعہ اتنا ان کی نظر سے وہ کتابیں نہیں گزریں شاید اگر گزری ہوتی تو کبھی وہ جملہ ارشاد نہ فرماتے اور انہوں نے بڑی کمال کی ایک بات کہی خود کہ اگر کوئی شیعہ اپنی کتابوں میں رہے اور دوسروں کی باتیں نہیں سنے گا تو وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا اسی طرح اگر کوئی اہل حدیث مکمل شیعہ کتب کا مطالعہ نہ کرے تو وہ بھی حق پر نہیں پہنچ سکتا بڑی اچھی بات ہے ابھی آپ کے سامنے میں فی الحال دو کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں بڑی مضبوط کتابیں ہیں وہ یہ ہے کہ تفسیر البرحان تیسری جلد صفحہ نمبر دو سو بتیس مرات الاقول علامہ باکر مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب چھبیسویں جلد اور صفحہ نمبر تین سو اکتر اس بارے میں راوی کہتا ہے کہ سمیتو امیر المومنین علی بن عبی طالب یقول واللہ ما عبدا عبی و جدی عبد المطلب ولا حاشم ولا عبد المناف سنمن کہ نہ میرے بابا نے نہ میرے دادا نے اور نہ میرے بزرگوار حضرت حاشم نے نہ عبد المناف نے بتو کی پوجا کی کسی بھی لمحے میں اللہ کی قسم واللہ ما عبدا کبھی بھی میرے باپ نے عبی و جدی عبد المطلب نے اور حاشم نے اور عبد المناف نے کبھی بھی بتو کی پوجا نہیں کی قطن ہارت صورت یہ کون سے کتابوں میں ہیں مرات اللہ کول اور تفسیر البرہان میں تو اسی طرح جب پوچھا گیا کیلہ فَمَا قَانُوا يَعْبُدُونَا وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے قَالَ بھایا کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ دین ابراہیم پر متمسک تھے متمسکین تھے اور دین ابراہیم پر ملت ابراہیم کے پیروکار تھے وہ تو یہ آپ کے پاس کتنی دو مضبوط دلیلیں آگئیں شیعہ کتب میں سے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ مومن کامل تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ اللہ کے گھر کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور صرف نماز نہیں وہ دین ابراہیم پر دین حنیب مبین پر تھے اور وہ مسلمان تھے اور ملت حضرت عبد المطلب پر تھے جیسے آپ کی بخاری کی روایت ہے کہ ملت عبد المطلب پر میں مروں گا تو ملت عبد المطلب پر تھے تو ملت عبد المطلب کیا تھی علامہ وحید و زمان نے جیسے فرمایا کہ ملت عبد المطلب یہ تھی کہ عبد المطلب علیہ السلام وہ کبھی بھی حضرت عبد المطلب نے مشرقین کا زبیہ نہیں کھایا کبھی بتو کی پوجہ نہیں کی اور وہ اللہ کو وحدہ اللہ شریک مانتے تھے اور ظلم و ستم فسق و فجور کو آزم منقرات سمجھتے تھے تو وہ پکے مسلمان تھے جناب عبد المطلب اور عبد المطلب کی ملت پر تھے جناب ابو طالب تو معلوم ہو حضرت ابو طالب پکے مومن مسلمان تھے تو میرے بھائی آپ کو دو کتابوں کا مرزا محمد علی صاحب قبلہ آپ کو دو کتابوں کے حوالے مل گئے کہ حضرت ابو طالب پکے مومن تھے ہماری شیعہ کتب کے تو باقی ہے اب ہمیں آپ کو دوسری کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہوں